لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موت کے وقت کسی وسلمان کو شیطان سے بچانے کا طریقہ کیا ہے اس زمن میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ نے حلیت الاولیاء میں حضرت واثرہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا احضرو موتاکم اپنے مرنے والوں کے پاس جاؤ اور پھر انہیں لا الہ الا اللہ یہ کہنے کی تلقین کرو اور ساتھی ساتھ وَبَشِّرُوْهُمْ بِالْجَنَّةِ اور انہیں جنت کی بہشارت بھی دے دو انہیں جنت کی خوشخبری بھی دے دو اس لیے کہ بہت سے بردبار اور دانشور مرد اور عورتیں اس موت کے میدان میں حیران اور ششدر اور پریشان ہو جاتے ہیں اور اس وقت موت کے میدان میں شیطان انسان کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالی اس وقت محفوظ رکھنا اس شیطان ملعون سے باری تعالی اس وقت یہ ہمیں آکے گمرہ نہ کریں اس وقت آکے یہ ہمیں برباد نہ کریں علماء نے تو اپنی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیطان اتنا بدبخت اتنا ملعون ہے کہ موت کے وقت کبھی ہمارے ماں باپ کی شکل میں ہمیں آرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہودوں نصارہ ہو جاؤ کبھی کہتا ہے نصارہ ہو جاؤ کبھی کہتا ہے یہود ہو جاؤ کہ ہم نے مرنے کے بعد دیکھا کہ اسلام دین حق نہیں ہے معاذ اللہ معاذ اللہ اور کتنے ہی لوگ پھر ایسے وقت اپنے ماں باپ کو جب دیکھتے ہیں تو پسیج جاتے ہیں اور اپنا دین بدل دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ اس وقت ہم سب کو ثابت قدم رہنے کی توفیق ادا فرمائے اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھ لائی ہے کہ وہ دعا مانگو کہ موت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ربنا لا تزق قلوبنا باری تعالیٰ ہمارے قدموں کو نہ پھیرنا بعد ادھدئیتنا ہدایت دے دینے کے بعد بے شک ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں اور ہدایت پر استقامت بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ربنا لا تزق قلوبنا بعد ادھدئیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب اسی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں موت دے تو مسلمان موت دے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو کہ ہمیں کلمے کی موت نصیب ہو ایمان پر خاتمہ ہو اور شیطان ملعون سے ہر وقت اللہ تعالیٰ بچائے رکھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے پر رکھو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اتمنان نہیں بخشتا اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے بعضی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اردو زبان میں ہندی زبان میں بنگالی میں پشتوں میں پنجابی میں ایسے الفاظ ہم جاری کر دیتے ہیں جس کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر قلب کا جاری ہو جانا ذکر کا قلب پر جاری ہو جانا اسطلاح صوفیہ میں ایسی کوئی اسطلاح ہے ہی نہیں اگر آپ آئمہ صوفیہ کو اٹھا کے دیکھیں تو قلب کے جاری ہو جانا پر اس طرح کی کوئی اسطلاح ہے ہی نہیں حالانکہ لفظ جاری جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے تجریہم تحتیہ الالہار کہ ہم نے ان کے قدموں کے نیچے پانیوں کو جاری کر دیا ہے تو تجریہ کا جو لفظ ہے یہ جاری کا جو ہے لفظ ہے وہ تجریہ کا جو لفظ ہے ایک ہی مرکب ہے جاری کر دینے سے مراد ہے لیکن اور یہاں ذکر اللہ کا دل میں ہونا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت چاہے انسان اکیلے ہو لوگوں میں بیٹھا ہو باہر جا کے کھانا کھارا ہو جوب پر ہو راستے میں ہو سفر میں ہو حضر میں ہو گھر میں ہو باہر ہو ہر حال میں دل میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اس سے مراد تقویہ ہونا چاہیے ہر وقت اس کا دل اللہ سے لگا رہے کہ یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کو میرا رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں اس کی اجازت میرے رب نے دی ہے یا نہیں دی ہے آنکھوں کا دیکھنا کانوں کا سننا اللہ اکبر کتنے گناہگار ہیں کتنے خطاکار ہیں کتنے سیاہکار ہیں لیکن اس کی ذات سے امید ہے وہ غفور الرحیم ہے ہمارا کام اس کی بندگی کرنا ہے ہم اس کی بندے ہیں جس دن ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم اس کے بندے ہیں اور پھر اس بات کو تہہ دل سے تسلیم کر لیا کہ ہم اس کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں اور پھر غلاموں کی چاہیں کہاں ہوتی ہیں غلام تو غلام ہوتے ہیں غلام تو عبید ہوتے ہیں غلام تو عبد ہوتے ہیں ہم تو سارے کے سارے عبداللہ ہیں اللہ اکبر جب ہم سارے کے سارے عبداللہ ہیں تو کیوں نہ ہم سارے کے سارے عبداللہ بن جائیں ہم کہنے کو عبداللہ ہیں ورنہ اندر تو کسی اور کے غلام بنے ہوئے ہیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی غلامی نصیب کرے اور ہمیں ویسا کر دے جیسا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی رضا کے لیے ہمیں ہونا چاہیے وہ ہم سے راضی ہو جائے ہم اس سے راضی ہو جائے راضی برہزا اور ہم ان لوگوں میں ہو جائے جس کے بارے میں اس نے فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے نفوس مطمئنہ ہیں اتمنان والے نفوس ہیں یقین والے نفوس ہیں ایمان والے نفوس ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اپنے بندوں میں داخل کر کے جنتوں میں داخل کر دوں گا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین ثم آمین